بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا و دو ایہ کنستین دو گائیز ابھی چپٹر فورٹین آئی نیز ٹیومر آف نیزو فیرنس کے بارے میں تو دو در آنکھیں مشہور زمانہ ٹیومر ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بکٹو پر آئے ہیں ایک ہمارے پاس ہوگا بنائن ٹیومر ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوگا ملیگنر ٹیومر تو جو بنائن ہے نا یہاں پہ بنائن لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہمارے پاس ملیگنر ٹیومر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بنائن ہے نا اس کے اندر آتا ہے انجیو فائبرومہ اب نام دیکھتے ہیں نا کافی زیادہ نام ہے اس کے اندر ایک ہمارے پاس ہتا ہے انجیو فائبرومہ پھر ہمارے پاس آتا ہے کو اینل جو پولیپس ہیں وہ آ جائیں گے پھر سکویمس پیپلی نوما ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آئے گا چھو وارڈ سسٹ آ جاتی ہیں ٹی ایچ آر ٹی ایچ او آر ٹھوارڈ سسٹ پھر ہمارے پاس آ جائے گی پلیومارفک اڈینومہ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے کرینیو فرنجیوما ٹھیک ہے سی آر کرینیو فرنجیوما پھر پیرا گنگلینوما پی اے آر مطلب اوما اوما سب میں آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جائے گا ہمارٹیوما دین ہمارے پاس آ جائے گا کنجینیٹل ٹیوبر ٹھیک ہے یہاں وہ ہمارٹیوما میں کوئی رہا ہے کہ مال فارمڈ نارمن ٹیشو اگر نارمن ٹیشو کی مال فارمیشن ہو جائے تو اسے ہمارٹیوما کہتے ہیں کنجینیٹل ٹیوبر میں وہ کہہ رہا ہمارے پاس ہیر پھولپس آ جائے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اپی گین تھائی آ جاتی ہے یہ ہے جناب ہمارے پاس جو بی نائن ٹیوبر ہے اب ملیگنٹ کے اوپر تھوڑی سی حضرت ہیں اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی دیکھ لیں گے کیا کیا ہوتا ہے اچھا ملیگنٹ کے اوپر جناب ہمارے پاس آجے گا کارسینوما نیزو فیرنگس کا ٹھیک ہے نیزو فیرنگس کا ہمارے پاس کارسینوما آئے گا لیمفوما آئے گا ٹھیک ہے جس کے اندر وہ نان حاجکین ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر رہیبڈو سارکوما آئے گا دین ہمارے پاس آئے گا کورڈوما سی اچ او آر ڈی او کورڈوما جو کہ ہمارے پاس کیا تھا نوٹو کارڈ کی ہمارے پاس ریمنٹس تھا میں ایمبریو تھوڑی سی یاد کرو تو نوٹو کارڈ کی ریمنٹس کورڈوما کہتے تھے پھر پلازما سائٹوما پلاز سائٹوما پھر ہمینجیو پیلی سائٹوما پیری سائٹوما اور پھر میلانوما یہ ہیں جی ملیگنٹ کی ساری کی ساری ٹھیک ہے باقی یہ بنائن کی آگے اس کا ایک سکرین شارل ہے اور پھر آپ کے آگے چلتے ہیں بلکہ یہ بک کے اندر لکھیں بھی ہوئے ہیں ٹیبل بنا ہوئے ہیں میں لکھتا رہا ہوں اینیویز چلو کوئی بات نہیں اچھا اب سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے نیزو فرنجیل انجیو فائبروما اس کے بارے میں کیا ہے یہ جہیں پہ سال سال ہم بتا جاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بات جائے تو یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایک تو کامونیسٹ آف آل بنائن ٹیومر سب سے زیادہ یہ کامونیسٹ انجیو فائبروما اے وان جو ہے نا وہ کامونیسٹ ہے ٹھیک ہے ایٹیالوجی اس کی کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایڈولسن میل جو ہے نا ٹھیک ہے دیو ٹو تیسٹرسٹی رون ڈیپینڈنٹ ان کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈولسن میل کی اندر جو ٹیسٹرسٹی رون ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارٹومی ایٹس نیڈس میں سائٹ آف آریجن اس کی کیا ہے نیزل کیوٹی پوسٹیریئر پارٹ آف دی نیزل کیوٹی ٹھیک ہے وہ اس کی سائٹ ہے سارے کی سارے یہ اس کو مٹا آئی دوں تک ہمارے پاس ایزی ریجن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ پوسٹیریئر سائٹ آف دی نیزل کیوٹی اس کی پوسٹیریئر سائٹ آف دی نیزل کیوٹی کی موسٹ کامل اس میں ہوتا ہے جو کہ سپیریئر مارجن ہے سیفنو پیلٹائن فورامین کی اندر سیفنو پیلٹائن فورامین کے پاس پھر یہ کہتا ہے وہ ٹیراغو پیلٹائن فوسا میں گروہ کرتا ہے اور یہ ایڈ ڈی اینڈ میکزیلری سائنس سے انفرا ٹیمپورل فوسا تک جاتا ہے میکزیلری سائنس سے ہوتا ہوا یہ مارے پاس انفرا ٹیمپورل فوسا تک جو ہے نا وہ چلا جائے گا پیتھالوجی کیا ہے اس کے در جانا وہ کہہ رہا ہے کہ ویسکولر اور فائبرس ٹیشو دونوں آپ کو ملیں گے فائبرس بھی اور ویسکولر ٹیشو مطلب ویسل والے بھی جو نا وہ انجیو ہے نا تو مطلب ویسل ہو گیا اور فائبروما فائبرس بھی اور ویسکولر ٹیشو دونوں آپ کو مل جائیں گے اچھا موسٹ ویسل آر جو کہہ رہا ہے جو ویسل ہوتی ہے وہ جسٹ انڈو تھیلیم لائن ہوتی ہے بس جو ویسل بھی ہوں گی وہ بھی نام کی ہی ہوں گی جس کے در انڈو تھیلیم صرف ہوگی اور باقی اسی وجہ سے جا وہ پھٹتی ہیں آرام سے تو وہاں سے پھر بلیڈنگ تپار تپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایکسٹینشن کیا ہے نیزو فرنجیل فائبروما کی تو اس نیزو فرنجیل فائبروما کی ایکسٹینشن یہاں سے بتاتی ہیں اس کی کہاں تک اندر ایکسٹینڈ ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس یہ نیزل کیویٹی میں اگر جائے گی یہ ہمارے پاس پیرا نیزل سائنیسز کے اندر جا سکتی ہے یہ ہمارے پاس ٹیرائیگو میکزیلری ٹیرائیگو میکزیلری جو ہے نا وہ فوسا اس کے اندر جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس آربٹ کے اندر جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس کرینیل کیویٹی کے پاس جانا وہ جا سکتے ہیں اب کرینیل کیویٹی میں وہ کہہ رہا ہے انٹیریئر کرینیل فوسہ کے پاس یا پھر یہ ہمارے پاس میڈل کرینیل فوسہ کے اندر جا سکتا ہے ایزی ہو گیا اب اس کے اندر دیکھو نیزل میں جائے گا تو وہاں پہ کیا کرے گا نیزل کی آبسٹرکشن کروا دے گا اپیس ٹیکسیز مطلب وہ جو بلا ڈا رہا تھا ناک سے وہ سارے کا سارا وہ نیزل ڈسچارج اس کو رہے گا پھر تیرا نیزل سینسیز میں ہمارے پاس میکزیلری سیفینائیٹ اور ایتھمائیٹ سینس کے اندر اس نہیں جا سکتا ہے فرنٹل کو چھوڑتے ہیں باقی آپ نے وہاں تک جائے پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا کو میکزیلری فوسہ میں جائے گا پھر آربٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ فراغ فیس ڈیفارمٹیز کروا دے گا یہ اس کی بڑی ہے فراغ جس طرح مینڈک کا نہیں فیس ہوتا وہاں پہ آئی میں جو نا وہ ڈیفارمٹیز جو نا وہ کرے آنکھیں جس طرح پھٹی پھٹی سے باہر آتی ہیں فراغ کی تو باقی یہ اندر ہے کلینیکل فیچر وہ کہہ رہا ہے کہ میل جو نا موسٹی انوال ٹین سے ٹونٹی یہ تو ہمیشہ میل ہوگا ٹھیک ہے ایج اور سیکسیز ہیں پروفیوز ریکورینٹ تو بار بار اس کو اپس ٹیکسز وہ کھون کی جو کہے گا میرے ناک سے بار بار کھون آتا ہے پھر وہ کہے گا پروگریسیم نیزل آبسٹرکشن ہے ٹھیک ہے ناک بند ہے اور ساتھ میں ڈی نیزل سپیچ ہے مطلب اس کے ناک سے آواز ہی صحیح نہیں نکلتی تو ڈی نیزل جو نا وہ سپیچ کرے گا ساتھ میں وہ کہہ رہا کیونکہ وہ کونوں تک جا سکتا تو ہمارے پاس دیفنیس ہو سکتی ہے کنڈکٹنگ وحیرین ڈاس پھر اوٹائٹس میڈیا ویڈ افیوجن اوٹائٹس میڈیا ویڈ افیوجن او ایم ای ہو سکتا ہے اس پیشٹ کو کیونکہ وہ فیرنک سے وہاں پہ جو ہمارے پاس کیا ہے یوز ٹیکن ٹیوب دونوں سائیڈ سے اوپن ہو رہی تھی جب اس کا انفیکشن یوز ٹیکن ٹیوب میں جائے گا تو وہاں پہ اس نے کام قراب کرنا ہے لاسٹ ویڈیو جیسے نہیں دیکھے اسے پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوگی پہلے والی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ آنا اچھا انویسٹیگیشن کیا کرنا ہے آپ نے سیٹی سکین کروا لینا ہے ٹھیک ہے ایم آر آئی کروا لینا ہے اور ساتھ میں کروٹیڈ جو ہے نا وہ انجیو گرافی کروا لینا ہے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ یہ انجیو فائبرومہ ہے کیا ہے سیٹی سکین جب کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو کہہ رہا کہ میکزلی سائنس کے اندر پتہ چال جائے گا ایک سائن ہے ہال مین ملر سائن جو ہے نا وہ ایک پیتھر جانومک سائن ہے وہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ہال مین ملر سائن اس کے اندر ویسی کے لیے کیا ہوتا ہے انٹیریئر باوئنگ آف دی پوسٹیری میکزلی جو سائنس ہے نا اس کی جو پوسٹیریئر والا وہ آگے کی طرف آئی اوئی نظر رہے گی سے ہم کہتے ہیں ہال مین ملر سائن ٹھیک اب پھر اس نے کہا ایم آئی جب ہم کریں گے تو ہمیں والے پاس جو ہنا وہ سافٹ ٹیشو سارے کے سارے اس کی پتہ چال جائے گا اور باقی کروٹیٹ ایمجیو گرافی کریں گے تو جو ٹیومر کی ایکسٹینٹ ہے وہ پتہ چال جائے گی کہ وہاں بھی کتنا جائے نا دے گی ٹریٹمنٹ میں کیا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کی ٹرانس پیلٹائن ٹرانس پیلٹائن یہ سب میں لکھی دیتا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ میں آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ڈیگرام بھی دکھاتا ہوں ٹرانس پیلٹائن ٹرانس پیلٹائن پلس لیبیل ٹھیک ہے لیٹرل رہنوٹمی کرنی ہوتی ہے انڈوسکوپک ریموول آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹرانس میکزیلری اپروچ آپ نے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس انفرہ تیمپورل فوسہ اپروچ کرنی ہوتی ہے فوسہ کے اوپر آپ نے اپروچ کرنی ہوتی ہے پھر انٹرا کرینیل اور ایکسٹرا کرینیل جو اپروچ آپ نے کرنی ہوتی ہے انٹرا کرینیل پلس ایکسٹرا کرینیل اپروچ آپ نے کرنی ہوتی ہے منیجمنٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کو ابزرب کرنا ہے اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو سرجری کرنی ہے ریموو کر دینا اور ساتھ میں ایون آپ ریڈیئیشن بھی دے سکتی ہیں ابزرب سرجری اور ریڈیئیشن یہ تین اس کے جانا وہ آپ دے ہیں ریڈیو تھرابی جب آپ کرتے ہیں تو وہ کہہ دے تین ازار سے پینتیس سو جانا وہ سی جی وائے کوئی یونٹ ہے اس کا اس کے اندر جانا وہ پندرہ سے ایتھارہ فریکشن جانا وہ آپ اس کی یوز کرتے ہیں تو یہ بس رٹا لگانے والی چیز اور اس کی کنسپٹ ہے نہیں ہارمونل تھرابی میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائی تھائل سٹیل بیسٹی رول وہ دے سکتے ہیں جہاں ساتھ میں فلوٹامائیڈ یہ ہم دے دیں گے تو کیمو تھرابی میں وہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتی اس کی وجہ سے دوبارہ بھی کیومر وہ ہو سکتا ہے یہ تھا جناب اس کے بارے میں بینائن کے اندر انجیو فائبرومار بہت سارے کتاریسی کے اندر پھر ملگنٹ کی بات آ جاتی ہے ملگنٹ کے اندر اس نے نیزو فرنجل کارسینوما کی بات کی اب وہ ہم تھوڑی سی دیکھ رہتے ہیں اور بات ہمارا یہ چپٹر اللہ کے حوال ہے ملگنٹ کی اندر سب سے پہلے ہمارا ہے نیزو فرنجل کینسر نیزو فرنجل کینسر یہ کہہ رہا کہ اس کی جنہیں یہ ایک ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہے نیزو فیرنگس جو ہوتا ہے نا اس کا اوپر والا فیرنس کا پاہر اس کا کینسر ہوگا یہ ملٹی فیکٹوریل اس کے اندر ہی وارڈ ہے موسٹ کامن یہ ہے چائنہ کے اندر برننگ آف وڈ جہاں پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے لکڑی یہاں پہ جال رہی ہوتی ہے وہاں پہ یا وہ لوگ جو یوز کرتے ہیں پریزروڈ سالٹی فش چائنہ والے بہت زیادہ کھاتے ہیں ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ وائٹیمن سی جن کو ڈیفیشنسی ہونا ان کے اندر یہ جو نا کینسر ہو جاتا ہے ایٹیالوجی کیا ہے جنیٹیکلی جو نا چائنیز لوگ اس سے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں اگر وائرل انفیکشن ہے تو وائرس کون سا ہوگا ایبسٹین بار وائرس اس کے وقت تاکہ دو جو نا ہمارے پاس انٹی جین ہوتے ہیں وائرل کیپسیل انٹی جین اور ایک ہمارے پاس ارلی انٹی جین ہوتے ہیں انوائرمنٹل میں کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ائر پولوشن کے اندر رہتے ہیں سموکنگ اوپیم نائٹروزامین ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے اور سالٹیڈ فیش کے ساتھ جو ایکسپوز ہوتے ہیں ان کے درہ چاہے تھری فارم کی جو نہ تین طرح کس نے نہ پیثالوجی بتائی ہوئی ہے وہ کون کون سی تین فارمز ہیں نمبر وان پہ کہہ رہا ہے کہ اس کی پرولیفریٹی فارم ہو سکتی ہے نمبر سیکنڈ پہ بکہ رہا ہے پرولیفریٹی میں کہہ رہا ہے کہ یہ جب پرولیفریشن کرے گا تو فیل کر دے گا پورے نیزوکیرنس کو جب پرولیفریٹی میں کہہ رہا ہے وہاں پہ ناک سے بہت زیادہ اپیس ٹیکسیز ہونا شروع ہو جائے گی پھر وہ کہہ رہا ہے انفیلٹی میں سیروف سمیوکوزلی کی انوال ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اب سپریڈ کیسا ہے اس کا سپریڈ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تین طرح کا جوانا اس کی سپریڈنگ ہوتی ہے نمبر وان بھی وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس لوکل سپریڈ ہے ٹھیک ہے لوکلی سپریڈ کرے گا یا پھر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس لمفیٹک سپریڈ ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہمارے پاس دسٹینٹ سپریڈ ہے یہ تین طرح کے سپریڈ ہیں اچھا لوکل میں وہ کہہ رہا ہے انٹیئر میں кوائنا بلاک کر دے گا اوروفیرینکس ہائیپو فیرینکس سلیٹرل اور پیرافرنجیل سپیسیز سارے کے سارے جو جنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ لکھتی ہیں اور ساتھ میں انٹرکرینیل سپیسیز ٹھیک ہے یہ لوکل کے اندر اس نے سارے مک کے اندر ساری لکھی ہوئی ہیں پریشان ہونے بھی ضرورت نہیں ہے نیمفائیڈ میں وغیرہ ہمارے پاس سروائیکل نوڈ انوال ہوں گے ریٹرو فرنجیل نیمف نوڈ انوال ہوں گے اور پیرا فرنجیل نوڈ جو ہے اس کے اندر انوال ہوں گے دسٹنٹ کے اندر وہ گہرکہ ہمارے پاس لنگز ہوگا بونز ہوگا اور لیور ہمارے پاس آ جائیں گا تو یہ ہمارے پاس اس کی ہے کلینیکل فیٹر میں وہ کہہ رہا ہے وہی سیم جو پہلے والی ہیں بچوں والی بعد نیزل ایبسٹرکشن کے ساتھ آئے گا نیزل ڈسچارج آئے گا اور اپیسٹرکسز کے ساتھ وہ آئے گا آٹالوجی کے لئے کیونکہ وہاں بکان میں بھی وہ جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بارے پاس کنڈکٹنیو ہیلینڈاس ہوگا ٹینائٹس کے ساتھ پریزنٹ کرے گا اور ساتھ میں اس کو ڈیزی نیس وجہ رہا ہو جائے گی ائر والی یار ساری کے ساری کوئی مشکل نہیں ہے اس کی اندر پھر آئی کے اندر تھوڑا سا اس کی اندر ہے کہ اگر تو اس کی سٹیجز کے بارے میں اس نے بتایا ہوا کہ آپثیلمو نیورولوجک اس کے سائن جو ہے نا ہم نے پہلے نیزل سائن دیکھے پھر اوٹالوجک سائن دیکھے اب دیکھ رہے ہیں آپثیلمو نیورولوجک سائن اگر دو انوال ہو کرینیل نا نمبر 3 4 ٹھیک ہے وہ انوال ہو کرینیل نمبر 5 انوال ہو سکتی ہے کارینیل نمبر 6 انوال ہو سکتی ہے کرینیل نمبر سیمن نہیں نائن ٹین اور الیون پھر ہمارے پاس کرینیل نمبر ٹویلو یہ انوال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہوگا اگر تو سیکنڈ والی انوال ہے تو ان آپ تھلمس اور وہ بلائیڈنیس کی طرف جائے گا پیشنٹ تھری اور فور کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس آپ تھلمو پلیجیا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر فائیو کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس فیشیل جو نرو ہے نا فیشیل پین بہت زیادہ ہوگی اور کارنیر ریفلیکس جو ہے نا وہ لاس ہو جائے گا سکس کی گر انوالمنٹ ہوگی تو وہ سیکوینٹ کے ساتھ پر ریزنٹ کرے گا اچھا یہ بارے میں جب ہوگی تو ہمارے پاس جگلر فوریمن سنڈروم ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ہارنر سنڈروم بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ سمپیتھیک چینج جو ہے نا ٹھیک ہے وہ آ سکتی ہے اور ٹھیکٹرز ٹرائیڈ کی اس نے ایک بات کی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیکٹرز ٹرائیڈ ٹرائیڈ اس کے اندر کیا ہوتا ہے پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے کنڈکٹیو ڈیفنیس کے ساتھ ہپسی لیٹرل ٹیمپورو پیرائٹل نیوریلجیا کے ساتھ اور ہمارے پاس پیلیٹل پیرائرسیز کے ساتھ پیلیٹل پیرائرسیز کے ساتھ اسے ہم کرتے ہیں پروائٹل ٹرائیڈ پھر وہ سروائیکل لیمپ نوڈ کے اندر ایمن ہوگا جا سکتا ہے بسٹنٹی وہی بونز کے اندر لنگز کے اندر لیور کے اندر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان سیکمنس کے ساتھ جو ہے نا آپ میں جانا ہے ٹائیگنوسیز میں کیا کرنا ہے اینڈوسکوپک کر لینے نہیں ہے سی ٹی ایم آر آئی ایکس ری چیسٹ سی ٹی اپڈومن بائی آپسی اور آئیڈوگرام کر لیں گے سیکمنس میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کا سروائیکل لیمپ نوڈینو پہتھی ہوگی اس کیس میں ہیرنگ لاؤس میں لکھ دیتا ہوں نا ٹھیک ہے تاکہ ایزی لی جو نا وہ بندہ کر لے گا سب سے پہلے وہ کہہ رہا کہ سیکمنس میں نا آپ کا سروائیکل لیمپ نوڈینو پہتھی ہوگی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہیرنگ لاؤس ہوگا پھر نیزل کی آبسٹرکشن دکھے گی پھر اپیس ٹیکسیز ہوگی پھر وہ کہہ رہا ہے ویٹ لاؤس کے ساتھ بندہ آئے گا تو ایسے بندے میں پھر آپ نے سی ٹی ایم آ رہا ہے یہ انڈوسکوپی وہ سارے سارے کروانے رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ریڈیو تھرапی ہو سکتی ہے کیمو تھرапی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ریڈیو تھرапی میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ آکھ چائیز میں سٹیج وان اور سٹیج ٹو جو ہے نا ٹریٹ ہم الادہ الادہ کرتے ہیں لیکن جو سٹیج ٹری اور فور اس کے اندر ہمیں کیمو اور ریڈیو دونوں لگانے ہی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو کیمو تھرапی کام پر یوز کریں گے یہاں پر سمپل ہے وان اور ٹو میں ریڈیو تھرапی الادہ صرف لکار سکتے ہیں لیکن جو سٹیج ٹری ہے اور فور ہے اس کے ساتھ آپ کو کیمو بھی دینی پڑتی ہے تب یہ ٹھیک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں وہ یہی ہے کہ پوزیٹیو نوڈ اندھی نیک جوانا بائی لیٹر نیک کی ڈائسیکشن کر دو ریکورنٹ اندھی نیزو میں سیکنڈ کورس جوانا ریڈییشن کا کورس کروانا ہوتا ہے بریکیو تھرапی کرانی ہوتی ہے اور نیزو فرنگاٹمی کرنی ہوتی ہے بس یہ تھا اس چپٹر کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمیں فضول سا جوڑا چپٹر ہے لیکن امپورٹنٹ ہے کیا بھی سکتے ہیں نیزو فرنگل فائبروما جو بھی نائل بھی سے کہتے ہیں انجیو فائبروما ٹیسٹو سٹیرون ڈیپینڈنٹ میل کے اندر ہے ہمارٹر جینیس نیڈیس کے اندر رہتا ہے سائٹ آف اوریجن اور گروہت میں کہہ رہا ہے پوسٹیر پاڑھا دی نیزل کیویٹی کے اندر ہوتا ہے ایٹیالوجی میں ویسکولر اور فائبرس ہوتا ہے باقی وہ کہہ رہا ہے نیزل کیویٹی پیرہ نیزل تیریکویٹ انفرہ ٹیمپورل آرپیٹ اور کنینل کیویٹی نوال ہے ایج سیکس میں دس سے بیس یئر کے میل ہوتے ہیں پروفیوز ریکرنٹ اپسٹیکسز کنڈکٹیم ہیلی لاس پھر ڈیجیٹل پلپیٹیشن میں آپ کو یہ ادھر کمپلیکیشن میں وہ بون کے در باقی یہ نرز میں نے بتا دیا ٹیبل میں نے آپ کو بتا دیا دائیگنوسز میں جو کہہ رہا ہے باقی سیٹی کر لیں گے یہ کہ کنٹراس کے اندر باقی وہ کہہ رہا ہے ہالمن میلر سائن جو کہ ہمارے پاس ہے ایم آر آئی کے اندر آپ کا انجیو فائبرومہ میں مل جاتا ہے ٹیٹمنٹ یہی ہے سرجیکل ایکسی یعنی کیمو تھرپی ہے ریڈیو تھرپی ہے ٹرانس پلٹائن ٹرانس لیٹرل رہنوناپٹمی انڈوسکوپی ریموول ٹرانس مکزلری مکزلری سوینگ ہو گیا اور انفرہ ٹیمپورل فوس آپ روچ اپ کریں گے پتہ چل جائے گا باقی ابزرویشن ہے ریڈیو تھرپی باقی بچے بچوں والی باتیں مل لیکن ہمیں نیز او فرنجل کا کینسر آجاتا ہے پھر اب یہ ریڈ کرنے والے ٹاپک ہیں اور باقی اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک that's all about this chapter ہو فولی تھوڑا سا یہ فضول سا ہے لیکن قادر ہوگے تو زیادہ پھر اچھا رہے جائے گا ٹھیک that's all about thank you so much remember me that's all about this chapter ابھی نیکس جو ویڈیو آئے گی وہ آئے گی acute and chronic phrengeitis کی یہ والی یہ chapter read کرنے کے لیے لیکن اس کے درستہ ابھی خبار mcqs بغیرہ آج ہیں تو آج ہیں جس کو بھی ہم دیکھ لیتی ہیں انشاءاللہ چھوٹو سے chapter ہے نیکس ویڈیو بھائی thank you اللہ حافظ